بسم اللہ الرحمن الرحیم شکیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج شکیل احمد آپ کو آسٹیج بیگ بارڈز جو پندرہ سے بیس سال والے پرندے ہیں ماشاء اللہ ان کے بارے میں جو بریڈر ہے مچور ہے ان کے بارے میں آپ انفلمیشن دیں گے کہ یہ کیا خاتے پیتے ہیں ان کو فیلڈ کس ٹیم ڈالی جاتی ہے کتنے ٹیم ڈالی جاتی ہے کتنی کونٹی میں ڈالی جاتی ہے اور پلاس یہ انڈے کس سیزن میں جا کے دیتے ہیں کتنی کونٹی میں انڈے دیتے ہیں انڈے کا وزن کتنا ہوتا ہے اور ان کی ڈے اور ایونی ٹیم فیلڈ کس طرح کی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرے آقا میں دیکھیں کہ آپ میل اور فی میل ہمارے پاس ہے مجود تو الحمدللہ یہ ہم نے ساری نا ٹرائو سیٹ کے ساتھ سے رکھی ہوئی ہے ایک میل ہے دو فی میل ہے اس ساتھ سے ہم نے یہ ریشو رکھی ہوئی ہے تو ہمارے فارم پہ سبھی آسٹیچ بگ برڈز ماشاء اللہ مجود ہیں یہ شیخ پڑا موٹر وے انٹرچینج گجرہ والے روڈ پہ واقع ہے ہمارا نمبر ہے 03217997005 جس بائی نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا یا ستکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے اور مزید معلومات اور رہنمائی ہر وقت آپ کو محصر ہو سکے ان کی ڈیفرنٹ پہچانا جو فی میل ہے وہ برون کلر کی ہوگی اور اس کا فیس جونس ہے نا وہ بلیک کلر کا ہوگا اسی طرح جو میل ہے وہ بلیک کلر کی ہوگے اور ان کا فیس جونس ہے وہ پینک کلر کا اور ریڈیش ہوگا جو پینک ہوگا اس کی ایج تھوڑی سے کم ہوگی جو بالکل ریڈیش ہوگا اس کی ایج زیادہ ہوگی تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی بڑھ رہی ہے پندرہ سے ستارہ سال والے ایج والے پرندے ہیں تو ناظرین کی سب سے بہترین جو خوراک ہے وہ ہے لوسن اور ساتھ ان کے فیڈ جو تیرا نمبر بریڈر کی فیڈ ہوتی ہے ان کو مکس کر کے یوز کروائی جاتی ہے صبح ان کو فرس ٹیم ہم آٹھ سے نو بجے کے درمیان فیڈ یوز کروا دیتے ہیں اور اسی طرح ہم ایوننگ میں اس کو چار سے پانچ بجے فیڈ کروا دیتے ہیں تو آپ اس فیڈ کو پراپر طریقے سے استعمال کروائیں اور اس کے ساتھ آپ کنولا سویابین نکو پوڈر اسی طرح کی چیزیں آپ رائس بگرہ ہر چیزیں اس کو استعمال کروا سکتے ہیں یہ آسانی سے ہر چیز کو خواہ پی لیتے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ نہیں کھائیں گے اس طرح آپ شروع میں جب فیڈ جب بچے ڈے ون سے لے کے ون نیر کے درمیان یہ اپنا ون ہنڈرک وزن گین کر لیتے ہیں تو اس میں آپ شروع میں آپ جو بچے لیں گے اس کو آپ نے سیونٹی پٹسینٹ فیڈ یوز کروانی ہے اور تھلٹی پٹسینٹ آپ نے ڈرائی لوسن یا گرین لوسن یوز کروانا ہے وہ بھی ون منت کے بعد اسی طرح جیسے جیسے برڈز بڑے ہوتے جائیں گے جانے کہ تھری سے فور منت تک آپ نے اسی کوئنٹی میں چیزیں رکھنی ہیں اور جب آپ یہ فائیف سے سکس منت ہو جائیں گے پھر آپ نے ففٹی ففٹی کی ریشو پہ یوز کروا دنا ہے جانے کہ گرین لوسن اور فیڈ اس کے ساتھ جب یہ سکس سے سیون منت کے ہو جائیں گے تو آپ نے ساتھ ہی اس کو تھلٹی پٹسینٹ جونسی فیڈ یوز کروانا ہے اور سیونٹی پٹسینٹ آپ نے ڈرائی لوسن یا گرین لوسن یوز کروانا ہے اگر آپ کے پاس لوسن اویلیبل نہیں ہے آپ برسین مکہی جوار ہر چیزیں آپ آسانی سے اس کو یوز کروا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کی ٹانگوں کی تو جو بلکہ سکین کلر کی یا ہلکی ریڈش بلیک کلر کی ہوگی وہ فی میل ہوگی جس طرح آپ وہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو میل ہوگا اس کی ریڈش اور پرنگ کلر کی لیکز ہوگی یہ ون میئر میں اپنا وزن ایک سال میں اپنا وزن 100 کیجی وزن گین کر لیتے ہیں اور یہ 8 سے 9 فٹ تک ان کی ہائٹ ہو جاتی ہے ابھی ہم نے ان کو فیڈ میں گرین لوسن اور ساتھ ڈرائی لوسن پلاس سٹوری کا استعمال کروایا ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ان کو فیڈیوز کروایا ہے اور سارے پرندے ماشاءاللہ بڑے شوک و زوک سے کھا پی رہے ہیں ہمارے فارم پہ ماشاءاللہ حمزہ بھٹ صاحب بھی تشریف لے کے آئے ہیں تو آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ صبح سے ہمارے فارم پہ آئے ہیں پہلے ہم دونوں بھائیوں نے بھائی جا کے ناشتہ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم لنچ کرنے کے بعد آج ہم فارم پہ سیکیٹر ہمارے پاس پہنچے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے فارم پہ صبح کے آپ مزبہ آئے ہیں تو آپ نے کیا فیل کیا آپ کو کیسے لگا کیسا آپ انجوائے انٹ کیا آ کے بتائیے غدرہ شدیل بھائی الحمدللہ میں نے پاکستان میں کافی جگہ میں نے گھوما ہوں ٹھیک ہے میں نے ہر ایک جگہ فارم پہ جا کے بھی در کیا ہے ٹھیک ہے نا تو شکیل بھائی میں نے باہر کی ملک بھی جا کے کافی جگہ میں دیکھا ہے ٹھیک ہے فارم وغیرہ ٹھیک ہے تو مجھے جا کے میں نے دیکھا ہے اس طرح کا محول نہیں تھا ٹھیک ہے شکیل بھی میں پاکستان میں جب آیا تھا تو شکیل بھی میں پاکستان میں آ کے گجنامہ روڈ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی شکیل بھی میں محول ماشاء اللہ بہت شکیل بہت اچھا محول باقی جتنی بھی میں نے جگہ ویڈیو جا کے ان سے ماشاء اللہ ہی دیکھیں نا ماشاء اللہ میں نے دیکھا آج نے ٹائم دیا آپ بہت 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 میرے بہت بہت آپ کو ٹائم نہیں دینا تو کس کے جا آج ہم نے دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے آپ پس میں دیکھیں کھیٹ رہے ہیں جو آئی کھا رہے ہیں ٹھیک ہیں تو آئی ہیپی ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ نے ان کو رکھا ہوئے ٹھیک گا اس کل بھی آپ سے ایک 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 انڈے ہوتے ہیں انڈر میں سے بچہ نکلتا پاکستان میں سیل کرتے ہیں باہت بھی سیل کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں ریکوائیل میٹ تو کافی آجتی ہے لیکن پروڈکشن پاکستان میں کام ہے کیونکہ فارم کام ہے اگر پاکستان میں حکومتی سپورٹ ہو تو یہ بگ فارم بن سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں گوشت کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں کافی ریکوائیل میٹ ہے لیکن ماشاء اللہ پروڈکشن کام ہے لیکن پاکستان میں ریکوائیل میٹ زیادہ ہے کہ ہمیں ادھر ہی ہنڈے اور بچے سیل کرنے پر جاتے ہیں جو شکیل بی جو ان کا گوشت ہوتا ہے جو کہتے ہیں ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان میں شکپور میں بہت ہوتا ہے تضابیہ سے پاک ہوتا ہے فیملی کا فرد آسانی سے لے سکتا ہے تو ان کا گوشت لازمی میں تو فیملی کے ہر میمبر کو پاکستان میں جتنے میں تو یہ لازمی ریکوائیلمنٹ کروں گا کہ گوشت کو آپ ایک مرتبہ لازمی کھائیے گا آپ ہر گوشت کو بول جائیں گے چاہے وہ چاہے وہ گوڑ کا دیسی مرگ بغیرہ ہر چیز بول جائیں گے ایک مرتبہ اس کا بار بیو کر دیکھیں آپ کہ واقعی شکیل بھائی آسٹری شتر مرگ کیا کہنا ہے پاکستان میں الحمدلللہ لوگوں کو شوق ہے اپنے فارم جتنے لوگوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں شادی آل میں فارم پہ اپنی حویلیوں میں دیرے پہ ہر لوگوں نے کہا کہ ہم نے ٹرائیو سیٹ کے ساتھ سے لازمی رکھتے ہیں ایک میل کے ساتھ پروفی میل ہے لازمی آپ کو ہر ایک خوشی سے رہ سکیں گے یہ بڑ اس طرح کیا ہے کہ آپ دو چار دن کے ساتھ کھل لیں گے آپ کو فری ریڈیوز کروائیں کے تو آپ کے ساتھ بڑے آسانی سے رن مل جائیں گے شکر بھی پوچھنے میں ایک دفعہ میں پہلے بھی چکر لگایا تھا تو پہلے تو آپ دوسری ساتھ ہوتا تھا فام تو کافی آپ نے کھلا ایریا چھوڑا ہوا دوسرے یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس تین اکر زمین تھی تو تین اکر کے بار ہم نے کھلا چھوڑا ہوا تھا اوپر میں لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا گرمی سردی پرندے ہیں یہ بھی ان کو گرمی لگتی ہے سردی میں سردی لگتی ہے تو اس بار ہم نے ایک نئی چیز کی ہے ہم نے اس کو رقمہ بھی کم دیا ہو ہے اور اوپر دیکھیں پاکستان میں پہلی مرتبہ اس کو ٹمپریچر میں لے کی آئیں گے جو اس کا ریکوائرمنٹ ہے پچیس تیس ٹمپریچر اس کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہم سردیوں میں اس کو مہیا کیا جائے گا اور گرمیوں میں مہیا کیا جائے گا تا کہ ہم اس زیادہ انڈے پلینٹ کر سکیں انڈوں میں سے بچے لے کے پاکستان میں ہر ایک شکین ہے اس کا پیر چاہیے اس کی ہم اس شکین کو پڑا کر سکیں گے اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھ پڑا شیدل تپریچر سے کر دیا یہ باہر اس کے اگزاز پیان بڑے بڑے لگا دی گے گا چیلر سسٹم لگے گا چیلر سسٹم کے ساتھ پورے حال میں اتنی ٹھنڈا ہوگی کی ہے تو شکل میں نے آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے ویڈیو بنا کیا کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے علاوہ اوٹ آف کانٹری سے کافی کالے آتی ہیں اور اوٹ آف کانٹری میں زیادہ تار پاکستان بھی ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں اب مجھے لازٹ جرمنی سے نپال سے سعود فریقہ سے اور سعود یا دبائی سے قطر سے ایمان سے بڑی کالے ہیں کہ ہمیں چاہیے اور کبھی کسی نے کہا ہمیں ایکس بھی چاہیے لیکن پاکستان میں بھی آسانی سے پڑا نہیں کر سکتے تو جو پاکستان میں رہنے آؤٹ آف کٹری کٹری سے اپنے اپنا احباب پیچھے گر والے یا دوست ان کو پھولے کرتے وہ پھر آکے ہم سے چوزے آسانی سے کلکٹ کر سکتے ہم کٹر بھی دیتے ہم ان کو سیل بھی کٹر بھی سان بھول افلی نہیں اشکیل بھئی میں آپ سے جاندے چاہتا ہوں ماشاءاللہ میں آیا ہوں وزید کیا تو مجھے بہت خوش ہوئی ہے مجھے محور محور بہت اچھا لگا میں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت تشریف لے بہت بہت کام آئی 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 ٹائم ان کے چار بجے ان کی فلائٹ ہے دبائی کی تو ان کا پہنجنہ بڑا دروڑی ہے تو آئی بڑی مشکل سے ان کے ٹائم لیا ہے تاکہ ہمارے فارم پہ آئیں اور خوشیوں سے دبالہ سے مال کر دیں حمدہ بھائی آپ کو آنے کا بہت شکریہ ہمیں آپ سے ملکہ بڑی خوشی ہوئی ہے مہربانی تو لیے ناظرین یہ دیکھیں ہم نے اس کے اقزاب سین بھی لگا چکے ہیں اور وہاں ڈسپلی پہ چیلر لگے گئے یہ انٹرس سے فیڈ ڈالنے کے لیے یہ اس کا روف اگرہ سارا کور کر چکے ہیں تاکہ ٹمپریچر اس کا کور ہو سکے اور گرمیوں میں سردیوں میں ہم آسانی سے اس کے ساتھ آئیگز کلیکٹ کر سکیں یہ بونڈری وال ہم نے اس کو سارا رقبہ کور کر رہی ہے تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں شکیل احمد کو اجازت دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ہر آسانی سے پہنچ سکیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیئے جوکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی اسلام علیکم جناب